السلام علیکم ویلکم ٹو میدیز اکین می آئیم یور ٹیچر سید گلام عدی شاہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بی ایس این نرسنگ ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کون سا ادارہ کنڈکٹ کرتا ہے تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹی ایس کنڈکٹ کرتا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سروس یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اور یہ ٹیسٹ ہر سال نومبر سے ڈیسومبر اور کبھی کبھی جنوری میں بھی کنڈکٹ کی جاتی ہے کیونکہ پچھلی سال جو ٹیسٹ ہوئی تھی وہ جنوری میں کنڈکٹ کی گئی تھی یہ جو ٹیسٹ ہے وہ آرینج کی جاتی ہے یہ ایڈمیشنز جو آرینج کی جاتی ہے وہ ڈائریکٹر آف نرسنگ سندھ کراچی کی جانب سے آتی ہے اور اس میں اس ٹائپین وغیرہ بھی ملتے ہیں جو میریٹ پہ کینڈیڈینس پاس ہوتے ہیں انہیں تو جانتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کیا ٹرکس اور ٹپس یوز کرنی پ پڑے گا تو بی ایسن نرسنگ کی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس میں سبجیکٹ کیسے آتے ہیں جیسے کہ سبجیکٹ کن سبجیکٹ میں سے ٹیسٹ آتی ہے تو فرسٹ نمبر پہ بائیولوجی اور بائیولوجی کے بعد کیمسٹری کیمسٹری کے بعد فیزکس اور لاسٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے انگلیش ان چاروں سبجیکٹ کی ٹیسٹ کنڈکٹ کی جاتی ہے جو کہ ایک سو کسٹین پر مشتمل ہوتی ہے جو پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا آپ کا جو کہ انگلیش کنڈکٹ کرے گی وہ ہنڈرڈ پیپر آہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز کا ہوگا اور اس ہنڈرڈ ایم سی کیوز میں سے تیس بائیولوجی کے ہوں گے تیس کیمسٹری کے ہوں گے اور تیس فیزکس کے ہوں گے اور ان کی ڈیفیکلٹی لیول جو ہوتی ہے وہ ڈیفیکلٹی لیول جو ہوتا ہے سکسٹی پرسنٹ یہ ایزی ہوتی ہے اور فورٹی پرسنٹ یہ ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ اب زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں ان ہو رہ ہیں اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اسی لیے یہ اب ہارڈ کر دی جاتی ہے تاکہ یہ قابل اسٹوڈنس کو ایڈمیشن دے سکیں اس کے علاوہ اب کسچنس کی کتنی مطلب کے کتنے پرسن یہ ہارڈ ہوتے ہیں یا ایزی ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد جانیں گے کہ کسچن کس ٹائپ کیا ہوتے ہیں تو بی ایس ای نرسنگ انٹری ٹیسٹ جو کہ انٹی ایس کنڈیکٹ کرتی ہے اس میں کسچنس جو آتے ہیں وہ موسٹلی فائیو کسچنس جو آتے ہیں جیسے کہ تھرٹی میں سے ٹین یا ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی کسچنس جو ہوں گے وہ بلکل ایزی ہوں گے اور فائیو سے سات پانچ سے سات کسچنس جو ہوں گے یا دس کسچنس جو ہوں گے وہ بلکل ہی ڈیفیکلٹ ہوں گے ذرا سا مشکل ہوں گے اور ہر سبجیکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے انگلیش میں جو ہے انٹانیمز دو آئیں گے سینانیمز اور پری پوزیشن پھر ایسے ہی کچھ کسچنس آتے ہیں یا پیراگراف آتا ہے پیراگراف میں سے بھی ایک یا دو کسچنس پوچھا جاتا ہے کسچن پوچھا جاتا ہے اور جو بائیولوجی اور کیمسٹری اور فیزکس ہیں ان کی پریپریشن آپ بک میں سے کریں فرسٹ یر اور انٹر کے بک میں سے پریفوریبل ہے میں آپ کو پریفور کروں گا کہ آپ جو تیاری کریں اپنی وہ فرسٹ یر اور انٹر کے بک میں سے کریں انٹر کی بائیولوجی اور فرسٹ یر کی بائیولوجی کیمیسٹری کی فرسٹ یر اور انٹر کی کیمیسٹری اور فیزیکس بیگ فرسٹ یر اور انٹر کی انشاءاللہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں ان کی پریپریشن اچھے کرتے ہیں یہ بلکل ڈیپ میں بھی نہیں جانا اس کے ڈیپ میں بھی پریپریشن بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ ایم ڈیکیٹ کی طرح ہارڈ نہیں آتی اتنی اور اتنا بھی اوپر کے کسٹن نہیں ہوتے کہ آپ صرف سوچ لیں کہ ہماری بس پڑی ہوئی ہے ہم ٹیسٹ کو کھیلر کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ ہمیں بی ایس این کی پریپریشن کیسے کرنی ہے اور کیسے پیپر کو کنڈیکٹ کرنا ہے وہ جب انٹری ٹیسٹ ہوگی تو میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعہ بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے لاسٹ تک کیسے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مارک سیکیور کر سکیں وہ میں آپ کو جب یہ ٹیسٹ بلکل ہی کنڈیکٹ ہونے والی ہوگی انٹی ایسٹ یہ ٹیسٹ لینے والی ہوگی مطلب کہ ڈیٹ بھی آ چکی ہوگی تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو سول دا پیپر اور ہاو ٹو گیو دا ٹیسٹ سو دیو کن گیٹ دا گوڈ مارکس اوکے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ جلد سے جلد میں اور لیکچر بھی بنانے کی کوشش کروں گا جس میں آپ سے سیکیور کروں گا کیمسٹری اور فیزکس اور بائیولوجی اور انگلیش کے متعلق جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کی ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں اچھا اسکور کرنے کے لیے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ